کہ سب سے پہلا جو انسان تھا وہ مسنجر اور گوڑ تھا یعنی مسلمان تھا منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبھی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرولا مذہب ہے مسلم دھرم گروہ کی طرف سے لگاتار ایسی بیان بازی کی جا رہی ہے جو بیوادوں کی گھیرے میں آتی جا رہی ہے پہلے زمیت علیمہ کے چیف مولانا محمود مدنی نے یہ کہہ کر ویواد کھڑا کر دیا کہ اسلام سب سے پورانا دھرم ہے باقی دھرم بعد میں آئے وہی اس کے بعد مولانا عرشد مدنی کا یہ پوچھنا کہ جب رام اور شب نہیں تھے تب کس کو پوچھتے تھے منو انہوں نے کہا تمہارے سب سے پہلے نبی منو یعنی آدم ہیں تمہارا پوروج ہندو نہیں تھا تمہارا پوروج منو تھا یعنی آدم تھا ایک نئے ویواد کو جنم دے گیا جس کے چلتے منچ پر موجود دوسرے دھرموں کے دھرمگرو منچ چھوڑ کر چلے گئے اور کڑی ناراضگی ظاہر کی یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرونہ مذہب ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہنڈی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے بوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شری رام تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجھتے کس کو تھے کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عام کو پوجھتے تھے انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ہی شور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوجھتے تھے ہمارے مہب آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم کو بھگوان مہبیل یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے ہم ان کو اس سے اوپر مانتے ہیں یہ فالتو کی باتیں اس نے پیدا کیا ارے پیدا میرے میرے ماں باپ نے کیا اور ہم یہ مانتے ہیں کہ میرے اچھے کرموں سے صد بھاگی کا نرمان ہوتا ہے خراب کرموں سے دربھاگی کا نرمان ہوتا ہے ہم اس فلسوفی کو مانتے ہیں ہم نے ساری ملک کو جوڑنے کی باتیں کی انہوں نے اس طرح سے اس آدم کو اللہ کو لاکر کے اور منو کو لاکر جس طرح سے پرتبادن کیا پوری کی پوری ہے ہم جو بھارتی سارو دھرم سنسد کے لوگ اور ہم نے سارو سمبتی سے میں آکے لانے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں مقابلت کرتے ہیں وہی اوال انڈیا امام ایسوسییشن کی ادھیاکش مولانا ساجد رشیدی نے پھر سے ویوادت بیان دے دیا ہے انہوں نے پہلے مولانا مدنی کے بیانوں کا سورتھن کیا وہی اس کے بعد کہہ دیا کہ بھگوان رام اور سبھی دیوی دیوتا حضرت آدم کی اولاد ہیں سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا انسان سب سے پہلا جو انسان ہے جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں اور وہ میسنجر آف گوڈ بھی تھے مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان دنیا میں کون آیا حضرت آدم اس کے بعد میں سب کی رچنا ہوئی یعنی حضرت آدم بھی اللہ کو ہی مانتے تھے جس کو آپ منو کہتے ہیں ہم ان کو حضرت آدم کہتے ہیں اس لئے وہ اللہ کو پوچھتے تھے قرآن میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کئی چپٹر ہیں قرآن میں ان کے کہ حضرت آدم جنت سے کیوں آئے کس لئے ان کو دنیا میں بھیجا گیا اور پھر انہوں نے آ کر یہاں کس طرح ان کی اولادیں ہوئیں انہوں نے کیسے شادیاں کی وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کو پوچھتے تھے چونکہ وہ سب سے پہلے انسان تھے اس کے بعد میں ہی سارے انسان بنے چاہے وہ شریرام ہوں یا جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں بتا دے کہ اس سے پہلے بھی All India Imam Association کی اتھیاکش اور مسلم دھرمگرو مولانا محمد ساجد رشیدی انہوں نے حال ہی میں سومناز مندر کو لے کر کہا تھا کہ محمود گجنوی نے مندر توڑ کر غلط نہیں کیا کیونکہ وہاں غلط کام ہوتا تھا بتا دے کہ محمد ساجد رشیدی رام مندر پر بھی انہوں نے بیانوں کو لے کر سناتان دھرم کو ماننے والوں میں خاص گصہ دیکھا جاتا رہا ہے اسی کے چلتے ان پر FIR بھی درج کی جا چکی ہے گور طلب ہے کہ کھلے منچوں سے یہ بیان بازی کی جا رہی ہے وہی جہاں ایسے بیانوں سے ہندووں کی آسطہ پر چوٹ پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے تو وہی اپرتیقش روپ سے BJP اور RSS پر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے سمیدھان کی دعائی دیکھ کر کچھ مولانا ایسے بیان دے رہے ہیں جو دوسرے دھرموں کے ماننے والوں کو سیدھی چوٹ پہنچا رہے ہیں نئی دلیستطرام لیلا میدان میں زمیت اولیوائے ہند کے مہا ادھیویشن کے منچ پر ان کی صاف بانگی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دوسرے دھرم کے دھرمگرو نہ صرف منچ چھوڑ کر گئے بلکہ آروپ بھی لگایا کہ ایسے بیان جان بوچ کر دیے جا رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ دوسرے دھرم کو نیچا دکھاؤ اور ایسی بیان بازی کرو کہ دوسرے دھرم کو ماننے والوں کی آسطہ پر چوٹ پہنچے اور جب آپ کی بات کا ویروض کیا جائے تو آپ سمویدھان کی دعائی دینے لگ جائیں آپ کا ایسے بیانوں پر کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی باقی بڑی اور اہم خبروں کے لیے سبسکرائب کریں انڈیا پبلک خبر کے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں